اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی میرے محترم میرے پیارے بھائیوں کیسے ہو سب بھائی دوست امید ہے کہ اللہ کی حکم سے خیریت سے ہوں گے میں آپ کا پیارا بھائی سنیاسی حکیم محمد بلال فروم کلر کہار تو میرے محترم پیارے بھائیوں میں آج آپ کے سامنے کچلا مدبر کرنے کی بہت ہی اچھی اور سب سے اچھی لا جواب قسم کی ترتیب لے کے حاضر ہوں اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ لے لیں کوار گندل جی کوار گندل لے لیں گوار پھڑا اس کا آپ پانی نکال لیں ایلو بیریہ کا پانی نکال کے اس کو آپ کسی بھی برتن میں اچھی بات تو ہے آپ کے پاس اگر کوئی کپر کا برتن ہو تامبے کا برتن ہو جیسے کہ یہ برتن ہے اگر ایسا برتن ہو تو بہت اچھا ہے ٹھیک ہے جی اس میں پانی ڈال دیں یہ دیکھو میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ یہ کچھلے کی ٹکیا میں نے دھو دیے پانی کے ساتھ ٹھیک ہے جی دھو کر یہ پانی اس کے اندر میں نے ڈالنا شروع کیا ہوئے کوار کا اور اس میں یہ میں ڈال رہا ہوں کچھلے کی ٹکیا اس کو میں دس بارہ دن کے لیے رکھ دوں گا دس بارہ دن کے بعد میں اس کو یہاں سے نکالوں گا کچھلے کی ٹکیا کو اور کچھلے کی ٹکیا کو میں مفوظ کر لوں گا کچھلے کی ٹکیا کو مفوظ کرنے کے بعد میں بھائی جانا اس کا یہ کروں گا جو پانی ہوگا نا کوار کا اس کو میں مفوظ کر لوں گا اور اس کو مفوظ کرنے کے بعد پھر میں اس کو نہ جو پانی ہوگا اس کو کسی بھی برطن میں ڈال کے اس کو پکاؤں گا ٹھیک ہوگا جی اس پانی سے انڈ پہ جا کے مجھے ستھ ملے گا جس کو کہتے ہیں سٹکنیا کچھلے کا ستھ یا کچھلے کا نمک وہ سیاہ رنگ کا لک جیسا ہوگا اس میں کوار کا پانی بھی ہوگا کوار کا نمک بھی آئے گا اور کچھلے کا بھی آئے گا اس کے بہت اچھے ریزائلٹ ہوتے ہیں وہ بہت اچھا پین کلر ہوتا ہے شگر کے مریضوں کے لئے وہ بہت لا جواب قسم کی چیز ہے بہت ہی اچھے ریزائلٹ ہوتے ہیں سیاہ رنگ کا مواد ہوتا ہے وہ لوک ٹائپس ہوتا ہے ٹھیک ہوگے جی یہ اس کی ترتیب ہے پھر جو کچھلے کی ٹکیا ہوں گی ان کو ہم چھیلیں گے اوپر سے یہ جو ان کے اوپر بورس ہی ہوتی نا روئی سے اس کو ہم اوپر سے چھوڑی کی مدد سے کسی بھی چیز سے ہم چھلائی کریں گے چھلائی کر کے ٹکیا کو نیچے سے نکال کے صاف کر کے اس کو پھر ہم کٹائی کریں گے خوب کٹائی کریں گے پھر تین چار دن اس کو خوشک کر لیں گے خوشک کرنے کے بعد پھر ہم اس کو رکھ لیں گے پھر دوسری چیز یہ ہو جائے گی یہ کچھلائی در ہمارا تیار ہو گیا سٹیکنیا بھی تیار ہو گیا سٹیکنیا کے بھی ہمیں بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور اس کچھلے کے بھی ہمیں بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اور دوسری با یہ ہے کہ یہ جو کچھلا ہوگا یہ کسی بھی مریض کا بلیڈ پریشر ہائی نہیں کرتا شگر کے مریضوں کو بہت اچھا فائدہ کرتا ہے میدے کو خراب نہیں کرتا اس کے بہت اچھے اور لا جواب قسم کے ریزلٹ ملتے ہیں ہمیں ٹھیک ہو گیا اور اسی کچھلے سے بنے ہوئے کچھلے سے ہم لے لیں گے ایک پاؤ ایک پاؤ کچھلہ ہم بنا ہوا لیں گے یہ سفید رنگ میں بنے گا اس کو نہ تو گھی میں بریان کرنا ہے نہ ریت میں بریان کرنا ہے اس کو صرف اسی ترتیب سے تیار کرنا ہے یہ کچھلہ ایک پاؤ بنا ہوا ہم لے لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ایک پاؤ ادرک کا پانی مثلا کہ دو چائے والے کپ ہم ڈالتے ہیں دو چائے والے کپ پانی ادرک کا دو چائے والے پانی دیسی لسن کا اور اس میں ہم تقریباً ایک پاؤ میں پان سو مدار کے پھول ایڈ کریں گے پھر ہم اس کو کھرل کریں گے خوشک کریں گے آخر میں جا کے اس کی چھوٹی چھوٹی کالی میرچ برابر ہم گولیاں بنا لیں گے ہبے نخودی چھوٹی چھوٹی بنا کے نخودی نخود برابر وہ ہم محفوظ کر لیں گے اس کو کہتے ہیں ہبے حضراکی یہ ہبے حضراکی، الرجی کے مریض، شگر کے مریض، کلسٹرول کے، ہائی بلیڈ پریشر کے، دل کے مریض اور جن کے ہر وقت جسم میں درد کبھی در کبھی در مجھے ٹانگوں میں درد ہے مجھے کندوں میں درد ہے ان لوگوں کے لئے یہ بہت ہی اچھا اور لا جواب ثابت ہوتا ہے تو یہ دوستو ہماری ترتیب ہے کچھلا بنانے کی ویسے تو ہمارے کافی سارے بھائی ریت میں فرائی کرتے ہیں بھون لیتے ہیں چلو جی مدبر ہو گیا کچھ ساتھی گھی میں بریاں کر لیتے ہیں بھون لیتے ہیں چلو جی مدبر ہو گیا پر وہ کچھلا جو ہے وہ بلیڈ پریشر بڑھاتا ہے اور وہ اتنا استعمال ہم نہیں کر سکتے وہ کافی اتک نقصان بھی پیدا کرتا ہے یہ کچھلا جو ہے یہ نقصان نہیں پیدا کرتا ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ یہ جو کوار گندل ہمیں ملی ہے یہ پہاڑوں سے ہمیں ملی ہے اور اس کا یہ ہے کہ یہ جنگلی ہے اس میں کوئی وہ پانی شانی والا سسٹم نہیں ہوتا جیسے ہم گھروں میں کاش کرتے ہیں یہ دیکھیں نا یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں اور موٹے نہیں ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل بریق سے ہوتے ہیں یہ بلکل سمارٹ ہوتے ہیں اور کچھ ہم ان کے پودے جو مضبوط ہو جاتے ہیں ان کی جڑے بھی لے کر آتے ہیں ساتھ میں کچھ چھوڑ آتے ہیں کچھ ساتھ لے آتے ہیں اور یہ جو جڑے ہوتی ہیں ان کو دھو کر میں نے ابھی رکھا ہے ان کا پانی نکالیں گے اور اس پانی کے ساتھ ہم نیلا کشتہ کریں گے کھرل خوش کر کے ٹکیا بنا کے کشتہ کریں گے انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو ہم بنا کے ضرور بھائیوں کو دکھائیں گے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ہم کچھ اس کی کٹائی کر رہے ہیں کوار کی کیونکہ اس میں پانی کم ہوتا ہے نہیں تو ویسے تو اس کو کھڑے کو چھیل لیں تو اس کا پانی کافی زیادہ ہو جاتا ہے پر اس میں پانی کی مقدار کم ہوتی ہے اس لئے ہمیں جو ہے نا یہ کوٹ کے اس سے پانی نکالنا پڑتا ہے اور یہ جو اس کے چھلکے ہوتے ہیں نگدہ جو ہوتا ہے اس کو ہم دو تین دن شاپروں میں رکھیں گے وہ مزید پانی بن جائے گا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اگر ایک کچھلہ کلو ایک کلو کچھلے کی ٹکیا ہے تو اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے تقریباً چار لیٹر کوار کا پانی جو ہوگا وہ تقریباً چار لیٹر دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا پیارا بھائی سنیاسی حکیم محمد بلال کلر کھار